مرزا سلامت علی نبیر کی مرسیہ ہوئی اردو مرسیہ کی تاریخ میں انیس کے ساتھ ساتھ جس شائر کو شہرت عام اور بقائے دوام حاصل ہوئی وہ مرزا دبیر ہیں اس لیے اردو مرسیہ کے رجحانات ہی اس بحث میں جہاں میر انیس کے فکر و فن کا تجزیہ کیا جائے اور ان کی خصوصیات شائری کو بیان کیا جائے وہاں مرزا دبیر کا ذکر آئے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے کہ مرسیہ کی ترویج و ترقی اور بارغہ عدب میں اس کو مناسب مقام دلوانے میں انیس کے دوش بدوش دبیر نے بھی اہم رول ادا کیا ہے اور اس فن کو وہ اوج کمال بخشا ہے جسے آگے ترقی کا راستہ مزدود ہو گیا میر انیس کے مقابل مرزا دبیر ایک امتیازی شان رکھتے ہیں جن کا ہر انداز جدا ہے طرز بیان مختلف ہے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں قدردانوں اور جوہر شناسوں سے خوب خوب داد و تحسین حاصل کی مرزا سلامت علی دبیر کی پیدائش گیارہ جماد الاول بارہ سو اٹھارہ حجری رو مطابق انتیس اگس اٹھارہ سو تین عیسی میں محلہ بلی ماروں دہلی میں ہوئی عمر سات سال کی تھی کہ اپنے والد مرزا غلام حسین کے ساتھ اٹھارہ سو دس عیسی میں دہلی سے لخنو چلے آئے مرزا دبیر نے لخنو پہنچ کر تمام تعلیمی مدارش تائی کیے اور شہر کے نامور علامات سے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی جن میں مولوی غلام حسن زامین مولوی مرزا قاظم علی صاحب مولوی فدا علی صاحب اور مہدی صاحب کے نام قابل ذکر ہیں مرزا دبیر کو شیر و شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا بارہ سو تیس ہجری میں ان کے والد نے شیر و سخن کا ذوق دیکھ کر انہیں میر زمیر کی شاگردی میں دے دیا اس وقت دبیر کی عمر بارہ سال تھی اور دبیر کا تخلص اپنے استاد کا ہی عطا کیا ہوا ہے دبیر اگرچہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے لیکن بچپن سے ہی وہ لخنو میں رہے اور انہوں نے یہی کی عدبی روایات اور علمی فضا سے فیض اٹھایا مرزا دبیر کی شاعری کا آغاز جس اہد میں ہوا وہ علمی و عدبی فضا کے اعتبار سے لخنو کا اہد ذرین کے احلانے کا مستحق ہے اس وقت لخنو میں علم و فضل کا چرچہ اس قدر تھا کہ خواس کے علاوہ عوام بھی فارسی کے مشکل الفاظ محورات سے معنوس تھے درباری زبان فارسی تھی اس لئے عربی فارسی کے الفاظ خواس کے ساتھ ساتھ عوام کی زبان پر بھی چڑے ہوئے تھے اور عربی فارسی کے سینگڑوں الفاظ لخنو کے عالم سے لے کر جاہل تک بولتے تھے شعر و شاعری کا چرچہ درباروں اور عمراء کے محلوں ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ گلی کوچو میں بھی عام تھا جس سے اس معاشرے کے مزاج اور ذوق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ وہ اہد تھا جس میں محسنات شعر کو استہذیب کا جزو خیال کیا جاتا تھا فنی اعتبار سے لخنو کے مسئلہ کے شاعری میں اظہار کا جذبہ نمائی تھا نمائش تکلف اور تصنع کے علاوہ اس کا ایک بڑا محرک لخنو کا علمی اور مکتبی ماحول خصوصا متاخرین شعراء فارسی کا کلام کا مطالعہ تھا چنانچہ دبیر کے یہاں یہ التزام پورے عروج پر نظر آتا ہے اس کے علاوہ دبیر کی علمی استعداد زیادہ ہونے اور عربی و فارسی میں عبور کی وجہ سے وہ الفاظ جنہیں ہم اوق سمجھتے ہیں یا عدق سمجھتے ہیں ان کے لیے دقیق تھے اس سلسلے میں ڈاکٹر مسیح الزمان لکھتے ہیں کہ مشرقی علوم سے گہری واقفیت پرہیزغاری اور خدا ترسی کتب و سیر و احادیث پر نظر نے دبیر کے مزاج کو عالمانہ رنگ دیا ہے لہٰذا قدرتی طور پر مرزا دبیر کے کلام میں لخنو کا خاص رنگ یعنی سنایا و بدایا کے محسنات اشاری کا احتمام تشبیحات و استعارات کی فراوانی اور عدوی روایات کا تحفظ کچھ زیادہ ہی ہے جس کے باعث ان کی شہرت چہار دانگ عالم میں فیل گئی اس وقت کے عدبہ شورا اور عمرہ ان کے کلام کی تعریف و توصیف میں ردب اللسان نظر آنے لگے جن میں رجب علی بیگ سرور سید احمد فرقانی ناصر لخنوی منیر شکوہ آبادی کے علاوہ آتش و ناسخ اور غالب کے نام قابل ذکر ہیں بقول افضل حسین ثابت مرزا دبیر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے کمال سخن کے سہارے مرسیہ گوہ کو اول درجہ کا شاعر اور مرسیہ گوہی کو عدب عالیہ کا جزو تسلیم کر لیا آتش ناسخ اور غالب کے سے نامور اسادزہ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا مرزا سلامت علی دبیر کے مرسیوں میں مضمون آفرینی اور مشکل پسندی اپنے جملہ لوازم کے ساتھ موجود ہے تخیل آرائی دقیق تشبیحات و استعارات غیر معروف تلمیحات مشکل الفاظ و تراکیب اور سنتوں کے استعمال پر انہوں نے بڑا زور صرف کیا ہے دبیر جس دبستانی شاعری کے نمائندے ہیں اس کے لئے یہ لوازم سرماعے ناز تھے اور روشنی میں اگر دیکھا جائے تو میدان شاعری میں دبیر کی فتوحات کا قائل ہونا پڑے گا بقول ڈاکٹر سید اعجاز حسین ان کا کلام علمی زبان اور مضمون آفرینی کا عالی نمونہ ہے ان کی شاعری کا ایک بڑا مقصد علم و فن کا مظاہرہ تخیلی نزاکتیں اور لفظی و معنوی سنتیں ہیں وہ جب کسی چیز کا بیان کرتے ہیں تو اصلیت محاذ ایک بنیاد کا کام دیتی ہے وہ زیادہ تر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک مضمون کو کتنی علمیت اور نقطہ رسی سے ادا کیا جا سکتا ہے اور اس میں کتنی تشبیحیں اور سنتیں کام میں لائی جا سکتی ہیں علاوہ عزی اکثر عربی فارسی اور اردو شورا کے مضامین کو بھی انہوں نے اپنے کلام میں سمونے کی کوشش کی ہے ساتھ ہی اپنے مراسی میں اخلاق اور نصیحت آمیز مضامین شامل کر کے مرسیہ کی تاثیر میں اضافہ کیا ہے مرزا دبیر کے مراسی جن خصوصیات کی بنا پر نہ صرف اپنے احد میں بلکہ آج تک عدب نوازوں خسن کلام کے جوہر شناسوں عدیبوں اور شائروں کی روح کی فرحت کا سامان بنی ہوئے ہیں انہیں مندر زیل پیش کیا جاتا ہے پہلا زبان و ترزیادہ شائری میں الفاظ کی بڑی اہمیت ہے الفاظ ہمارے خیال کو دوسروں تک پہنچانے کا صرف ذریعہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے احساسات کو بھی دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اس کوشش میں شائر کو جتنی زیادہ کامیابی ہوگی وہ اتنا زیادہ اچھا شائر سمجھا جائے گا مرزا دبیر ان چند شعرام ایسے ہیں جنہیں زبان و الفاظ پر بے پنہ قدرت حاصل تھی وہ موقع و محل کے مطابق زبان کے استعمال کا گر جانتے تھے مثلا ہے رزم سرابا تو زبان اور ہی ہے اور بین کے ماں بین بیان اور ہی ہے کس درجہ بلند ہے تیری فکر دبیر کہتی ہے زمین آسمان اور ہی ہے مرزا دبیر نے اپنے مخصوص زبان کے ذریعے اردو مرسیے کو ہر لحاظ سے وسط بخشی ساتھی زبان کے ذخیرے الفاظ اور سرماعے عدب میں بھی اضافہ کیا اس سلسلے میں انہوں نے جہاں ضرورت محسوس کی اجتہاد سے بھی کام لیا شائری کا عمل اس وقت تک بیکار اور بے اثر ہے جب تک لفظوں کے ذریعے متخیلہ کا مؤثر اور مکمل اظہار نہ ہو جائے زبان و طرزِ ادا کی سب سے پہلی کڑی فصاحت و بلاغت ہے شبلی نمانی کا یہ خیال ہے کہ مرزا دبیر کے کلام کو فصاحت چھو بھی نہیں گئی اور ان کا کلام بلاغت سے آری ہے یا مرزا صاحب بلاغت کی راہوں سے کس قدر ناشنا ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا دبیر کے کلام میں فصاحت و بلاغت کے عالی نمونے ملتے ہیں شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ ان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے اور غیر جانب داری کے ساتھ فیصلہ کیا جائے مرزا دبیر کے کلام سے فصاحت و بلاغت کے چند مثالیں فوج اس کے پاس بھی ہے پے فوج خدا کہاں صاحب علم ہزار پے عباسہ کہاں بیٹے بہت پے اکبر غلغوں قبا کہاں لاکھوں میں ایک ثانی خیر الورا کہاں بھائی یزید کا کوئی مثل حسن بھی ہے زینب سے عابدہ کوئی اس کی بہن بھی ہے ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج شمر سے کہوں گا کیا نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا منت بھی گھر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری پیاسے کی جان جائے گی اور عابرو میری پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے غیرت سے رنگ فق ہوا تھرا کے رہ گئے چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کی چکا پدر باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے پسر سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر پھیری زبان لبوں پہ جو اس نور عین نے تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے زبان و طرز ادا کی دوسری اہم کڑی سنایا بدایا ہے شیر ایک حسن ہے جس کی خوبصورتی بدی میں مزمر ہے شائر کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ شیر کے حسن کو علم بدی کے زیور سے آراستہ کر کے اس طرح پیش کرے کہ اہل زوک اس میں زیادہ سے زیادہ کشش محسوس کریں مرزا دبیر نے حسن کے بناو سنگار پر بڑی محنت کی ہے اور اس محنت کی بدعولت شیر کے حسن میں چار چاند لگ گئے ہیں ان کے مسہور کن کلام نے جس طرح لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا ہے اس میں بہت بڑا حصہ سنایا و بدعایا کی دل فریبیوں کا ہے مرزا دبیر نے اپنے زمانے کے مطابق اس پر توجہ صرف کی اور اس کو ترقی دے کر اس منزل تک پہنچا دیا جہاں سے آگے بڑھنا مشکل نظر آتا ہے وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر علم بدی کی طرف توجہ مبزول کی اور اپنے مراسی کے ذریعے علم بدی اردو میں منتقل کر دیا ان کی خوبی یہ ہے کہ سنایا و بدعایا کا استعمال اتنی فیاضی سے کرنے کے باوجود کلام میں خشکی آویرد اور ابحام پیدا نہیں ہوتا بلکہ مضمون کچھ دلچسپ اور دلنشین ہو جاتا ہے اب دیکھئے ان مشکل سنایا میں مرزا صاحب کس قدر کامیاب ہوئے ہیں ان سنایا میں بے ساختہ پن قائم رکھنا بہت مشکل ہے چند مثالیں ملاحظہ ہوں حسن تعلیل کی مثالیں ماتم یہ تھا کہ مالک کوسر ہے تشنہ کام بلکل الٹ دیئے تھے خبابوں نے اپنے جام اب میرہ تن نظیر کی ایک مثال نے کفنا چکے ملک شبہ علی جناب کو مٹی دو آن کر خلف بو تراب کو احام کی ایک مثال نے ثابت ہے کہ سیارہ ہر ایک ماند ہوا ہے سیارے ہیں کیا شہر بدر چاند ہوا ہے مبالگا کی ایک مثال نے چھالا ہے آفتاب کا غردوں کے پاؤں میں خود چھپ رہی ہے دھوپ درختوں کی چھاؤں میں لف و نشر کی ایک مثال نئے چرخ ہے نئے دشت نکوحسار نقلزم وہ سختہ ہے وہ غرد وہ ریشہ وہ تلاتم مرزا دبیر کے کلام تشبیحات و استیارات کے نادر نمونے بقصد ملتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے بڑھ گئے ہیں جو اسیری کے سبب سر کے بال ہے آیاں آئین رحمت کا نزول جلال سنبل گلشن قدرت ہے فقط ان کی مثال بال ان زلفوں کے ہیں بال ہمائے اقبال طول قاقل کا اسیری میں جو یہ تور ہوا سلسلے بخشش امت کا دراز اور ہوا واقع نگاری مرسیہ نگاری کا سارا تارو پود واقع نگاری کے ارد گرد فیلتا اور فولتا ہے چونکہ مرسیہ ایک بیانی شاعری ہے اس لیے اس کی بنیاد کسی ایک یا بہت سے واقعات پر مشتمل ہوتی ہے لیکن ڈراما نگار مسنوی نگار اور داستان غو کی طرح مرسیہ نگار کو واقع نظم کرنے کی آزادی نہیں ہوتی مرسیہ نگار چونکہ حقیقی تاریخی واقع نظم کرتا ہے اس لیے واقعات میں کسی قسم کا رد و بدل کرنے کا حق اسے حاصل نہیں ہے ہاں واقع میں جو مختلف جزوی واقعات ہوتے ہیں ان میں مرسیہ نگار اپنے دائرہ میں رہ کر اپنی انفرادی صلاحیتوں کا اظہار اور شہریت کی جو لانیاں دکھا سکتا ہے لیکن یہاں بھی اسے پوری آزادی میسر نہیں ہے اردو مراسی میں مرسیہ نگار کسی ایک مرسیہ میں کربلا کے تمام واقعات کو پیش نہیں کرتا بلکہ وہ مرسیہ میں ایک واقعہ یا حالت پیش کرتا ہے جس میں عام انسانی معاشرت کے بہت سے مواقع نظر آتے ہیں مثلا احباب کی جدائی بیمار ہونا سفر پر روانہ ہونا لڑائی شہادت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصیر ہونا تاریخ قید خانے میں مقید ہونا وغیرہ کے واقعات تفصیل سے ملتے ہیں تفصیل سے ملتے ہیں مرزا دبیر کے مراسی میں واقع نگاری کی اعلی مثالیں ملتی ہیں خصوصاً واقعات شام کے سلسلے میں ان کے مرسیہ بہت مشہور ہیں واقعات شام اہل حرم کے مسائب کا جگرسوز درد انگیز اور نہایت دل خراش بیان ہے ان واقعات کو مرزا دبیر نے نہایت پر تحصیر انداز میں لکھا ہے مرزا دبیر کو خود بھی اس کا احساس ہے بے مثل مرسیہ کہے احوال ہند کے تیرا جواب ہے نہ عرب میں نہ ہند میں زندان شام اور ہند کے احوال اہل بیعت اتھار سے اس جذبے خلوص و ہمدردی کے واقعات اور دیگر جزی واقعات کے بیان میں انہوں نے جو دل خراش و دل غداز الفاظ استعمال کیے ہیں اور درد انگیز سما پیش کیا ہے اس سے ہر شئی ہر واقعہ ہر حالت اور ہر کیفیت کی تصویر آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح متحرک نظر آتی ہے مثلاً قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گبراتی ہے بے حواسی میں ہر ایک بار یہ چلاتی ہے آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بی بیو مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں زندان شام کے علاوہ جو واقعہ مرسین نگاروں کا خاص موضوع رہا ہے وہ شیرین کا واقعہ ہے جو جناب بانو کی کنیز تھی مشہور ہے کہ جناب بانو کا جب نکاح امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوا تو شیرین کو آزاد کر دیا گیا گھر چھوڑنے سے قبل شیرین نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور جناب بانو سے یہ وعدہ لیا کہ ایک مرتبہ وہ شیرین کے گھر ضرور آئیں گے شیرین کو امام حسین کی آمد کا شدت سے انتظار ہے وہ طرح طرح سے اپنے آپ کو اس خیال کے تصور سے خوش فہمی میں مبتلا رکھتی ہے جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اور شہادت کے بعد اسیران اہل بیت شام روانہ ہوئے تو رحم شیرین کا محل واقع تھا چنانچہ جب اسیروں کا قافلہ کلہ شیرین کے پاس سے گزرتا ہے تو شیرین وہاں پہنچتی ہے اس واقعے کو مرزا دبیر نے یوں نظم کیا ہے بانو ہی کے پاس آکے وہاں بیٹھی وہ خوش خو نہوڑ لیا سر بانو نے مابین دوزانو اور کھول دیے رسی بندے ہاتھوں سے گیسو شیرین نے کہا بی بی زرا دیکھ ادھر تو گو خاک پہ تم حال غریبی سے ہو بی بی پر کیسی مشابہ میری بی بی سے ہو بی بی اب منظر نگاری منظر نگاری کو اردو مرسیے میں ایک خاص مقام حاصل ہے اس پر مرسیے نگاروں نے بڑا زور صرف کیا ہے مناظر قدرت کا براہ راست مرسیے سے کوئی تعلق نہیں ہے تاہم واقعات کے پس منظر کے طور پر شاعر منظر نگاری سے کام لیتا ہے مرزا دبیر نے اپنے مراسی میں منظر نگاری کے لا تعداد و نادر نمونے چھوڑے ہیں ان مرسیوں میں صبح کا سماں رات کا سماں گرمی شدت وغیرہ کے مناظر کو مرزا دبیر نے نہایت کامیابی کے ساتھ برتا ہے ان مناظر کے متعلے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر ان کے تخیل کی پیداوار ہیں جس میں انہوں نے کافی مبالغے سے کام لیا ہے ساتھی دبیر تاری کو محضوظ کرنے کے لیے تشبیحوں تمثیلوں اور استیاروں سے بھی کام لیتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ مرزا دبیر کچھ بھی بیان کر رہے ہوں مرسیت کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پاتا اور نہیں رنج و عالم کی کیفیت کو الگ کرتے ہیں صبح کی منظر کشی میں انہوں نے بڑی سلاست پسندی سے کام لیا ہے اور بیان کی دل کشی سنتوں کے استعمال اور معنی کی بلاوت سے چمن زار قائم کر دیئے ہیں غل غون شفق جو ملا خور سبوہ نے سپند مشک شب کو کیا نور سبوہ نے گرمی دکھائی روشنی تور سبوہ نے تھنڈے چرا کر دیئے کافور سبوہ نے لیلہ شب کی حسن کی دولت جو لٹ گئی افشان جبین سے نجم درخشان کے چھٹ گئی گرمی کا سما تنہا کھڑے ہیں رن میں امام فلک جناب گرمی دکھا رہی ہے قیامت کی آفتاب ہیں آغ مرگ قبلہ نمہ ہوتے ہیں کباب خط غبار سے یہی عبری صحاب چھالا ہے آفتاب کا گردوں کے پاؤں میں خود چھپ رہی ہے دھوپ درختوں کی چھاؤں میں سائے کے تجسس میں بشر فرتے ہیں ششدر سایہ پس دیوار شجر بیٹھا ہے چھپ کر کیا دھوپ ہے یا تابش خوش شید فلک ہے سایہ اسی گرمی سے سیاہ آج تلک ہے رزم نگاری مرسیہ نگاروں کا سارا داروں مدار رزم آرائی پر ہے جس میں کربلا کے میدان میں پیش آنے والی لڑائی کے نقشے بڑے احتمام کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں مرسیہ کے اس حصے میں لڑائی کی تیاری سے لے کر گھوڑے کی ٹاپوں اور تلواروں کی چمک تک کے تمام جذوی حالات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ لڑائی کا منظر نامہ سامنے آ جائے رزم کے سلسلے میں شبلی لکھتے ہیں رزمیہ شاعری کا کمال امور زیل پر موقوف ہے سب سے پہلے لڑائی کی تیاری معارکہ کا زور و شور تلاتم ہنگام خیزی حلچل شور غل نقاروں کی غونج ٹاپوں کی آواز ہتھیاروں کی جھنکار تلواروں کی چمک دھمک نیزوں کی لچک کمانوں کی کڑک نقیبوں کا گرجنا ان چیزوں کا اس طرح بیان کیا جائے کہ آنکھوں کے آگے مورکہ جنگ کا ساما چھا جائے پھر بہادنوں کا میدان میں آنا سب کا بیان کیا جائے اس کے ساتھ اسلحہ جنگ اور دیگر سامان جنگ کی الگ الگ تصویر کھینچی جائے پھر فتح و شکست کا بیان کیا جائے اس طرح کے دل دہل جائیں یا طبیعتوں پر اداسی اور غم کا عالم چھا جائے مرزا دبیر نے اپنی فکری و فنی بالیدگی سے متذکرہ رزم آرائی کے تمام خاکوں میں رنگ برنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ بڑی حد تک کامیابی نظر آتے ہیں اردو مرسیوں میں اس کی شروعات لڑائی کی تیاری سے ہوتی ہے خیمہ حسینی میں لڑائی کی تیاری جوش و خروش اور میدان کارزار میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے جذبے کو مرزا دبیر نے جس خوبصورتے سے پیش کیا ہے ملاحظہ کریں عباس جھومتے تھے دوش بر علم اکبر نگاہ کرتے تھے خیمے پہ دم بدم قاسم یہ کہہ رہے تھے کہ آلیں شہ امم پہلے سبوں سے آج رزارن لیں گے ہم مسلم کے لال کہتے تھے فرصت نہ دیں گے ہم اس فوج سے قصہ سے پدر آج لیں گے ہم تلوے سہر کے بعد فوجوں کی صف مندی ہوتی ہے پھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے دبیر کے ایک مرسیے کے پیش قدمی کا منظر دیکھئے فرما کہ یا علی شہ سفدر ہوئے سوار ہٹ کر اقا پر علی اکبر ہوئے سوار عباس لے کے رائت حیدر ہوئے سوار بتی شہ سوار برابر ہوئے سوار چالیس پیدل آگے چلو میں بہم چلے لے کر یہ فوج لڑنے کو شاہ امم چلے اردو مرسیو میں آمد کا موضوع ان مواقع کے لئے اپنایا جاتا ہے جب جنگجو میدان کا رزار میں وارد ہوتے ہیں اس کا مقصد ہیرو کے جلال و جمال شان و شوقت اور حمت و شجاعت کا مبالغہ آمیز اظہار ہوتا ہے مرزا دمیر کے یہاں آمد کے اس موقع پر تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں آ رہے ہیں آمد کا یہ رنگ دیکھئے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کان پر رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کان پر رہا ہے رستم کا جگر زیر کفن کان پر رہا ہے خود عرش خداوند زمن کان پر رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو اسی طرح کا ایک اور مرقہ ملحظہ ہو خیبر شکن کے لال کی آمد ہے سف شکن گرتی ہے فوج فوج پہ پڑتا ہے رن پہ رن تیگ خدا کی تیقہ سایا ہے تیغزن غلطان کہیں قدم کہیں سر اور کہیں بدن نہ حوصلہ نہ بغض امام مبیرہا اب دل میں بھاگنے کے سوا کچھ نہیں رہا یہاں مرزا دبیر نے بڑی کامیابی کے ساتھ موضوع کا حق ادا کر دیا ہے ان دونوں بندوں میں مبالغہ کے باوجود فطری رنگ نمائی ہے رجز رزم نگاری کے سلسلے میں رجز کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے عرب کے قدیم دسور کے مطابق جب دو حریف ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے تو اپنی شجاعت شرافت اور دلیری کا اظہار کرتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دبیر رزم کے اس حصے میں کیوں کر اہدہ بڑا ہوتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے رجز کا مرزا دبیر یوں پیش کرتے ہیں اس ماں کی کمائی ہوں جو مریم کا شرف ہے اس باپ کا بیٹا ہوں جو آدم کا شرف ہے اس بھائی کا بھائی ہوں جو آلم کا شرف ہے نانا ہے وہ جو عرش معظم کا شرف ہے اس فوج کا سردار ہوں جو فوج خدا ہے اس گھر کا بقیہ ہوں کی جو آج لٹا ہے اس کے بعد رزمگاہ میں شمشیر زنی نیزہ بازی اور تیر اندازی ہوتی ہے پھر بازابتہ جنگ شروع ہو جاتی ہے دو حریفوں کے مورکہ آرائے کا نقشہ دبیر نے بڑے امدہ طریقے سے پیش کیا ہے پھر دونوں سمت نیزہ آتش و فشان ہلے یوں گت گئے ملے یوں زندگی زد تھی جیسے بہم دفع ہوں گلے چنگاریوں سے پڑ گئے گردو میں آب لے نایاب تھا یہ نیزہ تو وہ انتخاب تھا وہ تھا زبان دراز یہ حاضر جواب تھا میدان کربلا میں رزم آرائی کی جو تصویر اردو میں مرسیوں میں کھینچی گئی ہے ان میں تلوار اور گھوڑے کو بہت اہمیت حاصل ہے چنانچہ مرسیہ نگاروں نے کربلا کی مورکہ آرائی کا واقعی بیان کرنے کے سلسلے میں ان دونوں کی تعریف اور توصیف میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملا دیئے ہیں اور خاص طور پر مرزا دبیر نے اپنے تخیل اور بے پناہ قوت فکر سے کام لے کر انعصاف کا حاصل بنا دیا ہے جن کی مثال کسی دوسرے شاعر کے یا نہیں ملتی جیسا کہ امیر احمد علوی لکھتے ہیں تلوار اور گوڑے کی تعریف میں مرسیہ غویانی لخنو خصوصا مرزا دبیر علی الرحمہ نے قلم توڑ دیا تھا اس میدان میں تعالی اور مبالغہ کی حد باقی نہ رکھی تھی گوڑے کی تعریف ملاحظہ ہو چلنے میں یہ شمشیر ہے چلسے میں یہ ہے تیر لڑنے میں یہ تدبیر بگڑنے میں یہ تقدیر جانے میں رسولوں کی دعا آنے میں تاثیر چھپنے میں یہ ہے خواب آیاں ہونے میں ہے تعبیر مضمون ہے بہت پر کوئی دلچسم نہیں ہے اسرار ہے اعجاز ہے یہ اسپ نہیں ہے اسی طرح سے تلوار کی تعریف میں انہوں نے جو اپنے کمالات فن اور زور طبیعت سے کام لیا ہے وہ قابل تحسین ہے چھل بل تھی چھلا وہ تھی تلسمات تھی اسرار چالاک سبق سار ترہدار نمودار نیزہ کہیں خنجر تھی کہیں اور کہیں تلوار بجلی تھی کسی جا تو کہیں نور کہیں نار سیماب تھی سیلاب تھی توفان تھی ہوا تھی شولہ تھی شرارہ تھی قیامت کی یہاں مبالغہ آرائی سے کسی کو اختلاف ہو تو ہو لیکن جہاں تک تخیل شوقت زبان اور بیان اور سنائی جو ان بندوں سے آیا ہیں اس کی داد دینی پڑے گی بقول قاظم علی خان رزمیہ مزامین مثلا لڑائی کی تیاری تلوار کی کٹ کمانوں کی کڑک گھوڑے کی سبک رفتاری رجز مورکہ آرائی وغیرہ بڑی خوبی سے مرزا دبیر نے اپنے مرسیوں میں نظم فرمائے ہیں ان خصوصیات کے علاوہ جو دوسری خصوصیات مراسی دبیر کی متاثر کرتی ہے وہ بین ہے بین کا مقصد خصول ثواب اور گریہ عوام تھا اس کے لیے کو ترس آئے اور ان میں جذبہ ہمدردی پیدا ہو تاکہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں اس کے لیے ضروری تھا کہ بین میں وہ سارے لوازم فراہم کر دیے جائیں جن سے اہل مجلس کے درمیان زیادہ سے زیادہ آہو بقا ہو سکے چنانچہ مرزا دبیر نے یہی کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے اس لیے کی حضنیہ مرزا دبیر کے مزاج کا حصہ تھی ایک موقع پر جناب بانو کا بین ملحظہ ہو جو جذبات کی سچی تصویر اور حقیقت کی تاثیر میں ڈوبا ہوا ہے خدا کے واسطے اکبر کو ڈھونڈ لاؤ کوئی جگر میں کوئی نجف سے حیدر کرار کو بلاؤ کوئی پسینہ آتا ہے اور جی نڈھال ہوتا ہے پسر کے غم میں یہی سب کا حال ہوتا ہے کسی کی بن کے نہ اکبار یوں بگڑ جائے بسی بسائی نہ بستی کوئی اجڑ جائے کسی کی کوخ پہ آفت نہ ایسی پڑ جائے غزب ہے شیر جوان بانوں سے بچھڑ جائے قزان ہاتھ کلیجے پہ میری ڈالا ہے کسی نے سینے سے میرا جگر نکالا ہے مختصر یہ ہے کہ مرسیہ نگاری میں دبیر ایک الگ مقام کے حامل ہیں ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ لخنوی شمع معاشرے نے جس طرح نصر میں فسان عجائب مسنوی میں غلزار نصیم اور غزل میں آتش و ناسخ و جنم دیا ٹھیک اسی طرح مرزا دبیر بھی مرسیہ غوی میں اس ماحول و معاشرت کی نمائندگی کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات اس طرح آج کا یہ موضوع اقتطام کو پہنچا امید ہے آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہوگا اگلے کسی اور شمارے میں کسی اور موضوع پر آپ کے روبرو ہوں گے جب تک کے لئے آداب موسیقی